سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو کاجر کا حلوہ تو ہم سب بناتے ہیں تو بس بینہ ٹائم ویسٹ کی شریعہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو کاجر کا استعمال گیا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو پہلے اچھے سے میں دھول لینا ہے بعد اب اس کو ہمیں چھیل لینا ہے تو ایسے ہم اس کو چھیل لیں گے تو پہلے آپ اس کو دھول کے پھر چھیلیں تو سردیوں کے موسم میں ہم سب گاجر کھلوے بناتے ہیں تو اس کو تو ہم بنا کے دو سے تین دن استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ روج روج تو بنایا نہیں چاہتا تو بس ایسے اس کو ہمیں چھیل لینا ہے یہ دیکھیں سارے گاجر کو ایسے میں نے چھیلیا اس کے بعد پھر سے میں ایک بار دھولوں گی دھول لینے کے بعد اب اس کو ہمیں ایک سائیڈ میں کر دینا ہے ایک لے لیتے ہیں دھالی اور یہ دیکھیں گریٹر کی ہلف سے اس کو ہم گریٹ کرنے ہیں تو جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اسی سے آپ گریٹ کریں تو لاشٹ والے پورسن کو آپ نہ کریں تو بس ایسے ہم سارے گاجر کو گریٹ کر لیں گے تو بیچ والے اسے کرنے سے ہوتا کہنا کہ یہ ہمارے اچھے سے سوپٹ بھی ہو جاتے ہیں بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو ایسے ہم سارے گاجر کو گریٹ کر لیں گے تو یہ میں لاشٹ والا آپ کو دکھا رہا ہوں گی دیکھیں ایسے ہی سارے لاشٹ والے حصہ کو میں نے چھونڈ دیا تو سارے مسکل کام جو تھے وہ گاجر کو گسنے میں ہی لگتا ہے تو بس اس کو میں نے ایسے گیس لیا اب ہم اس کو چلتے ہیں بنانے کے پورسن پر اس کو بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے کڑھائی اس میں ڈال دیں گے آدھا سے ایک چمچ گھی تو اس کو گھی کو دھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں چار سے پانچ میں نے ایسے کاجو لے لیا اب ایسے ہی بادام چار سے پانچ اب اس کو ہلکا سا ہم روشٹ کر لیں گے تو بہت زیادہ روشٹے بھی نہیں کرنا تھوڑا سا جب یہ روشٹ ہو جائے گا تب ہم نے کسمیز بھی استعمال گیا تو کسمیز کو بھی ڈال کے ایسے یہ دیکھیں کسمیز کو آپ کاجو اب ادام کے ساتھ نہ ڈالیں تو ایسے اس کو ہمیں روشٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں ہم رکھ لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا سائیڈ میں کریں گے تو جو اسٹرک ہی ہے ہمارے کڑھائیں میں رہ جائے گا تو اب اسی کڑھائیں میں ہمیں ڈال دینا ہے کسیزہ ہوا کاجر تو جو کاجر کو میں نکلیٹ کیا تھا اب اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو دو سے تیر میٹ ایسے ہم یہ دیکھیں ملاتے رہے گا تو یہ ساپٹ ہونے لگے کاجر کی کونٹیٹی بھی کم ہو جائے گی تو بس اس کو ایسے ہم بنا لیں گے ایسے اس کو ملا دینے کے بعد اب ہمیں اس میں دودھ ہیٹ کرنا ہے ایک گلاس اس میں پہلے ہم دودھ اچھے ملا لیں گے تو اس میں یہ دیکھیں میں نے ایک گلاس دودھ دالا تو آپ کاجر کھلو کسی طریقے سے بنائیں لیکن یہی طریقہ سب سے پروکٹ بندہ ہے اور اچھا بھی لگتا ہے یہ ٹیسٹ میں تو باس اس کو ایسے ڈال کے ملا لیں گے تو آپ اس کے بعد اس میں ایک گلاس دودھ ہم اور ایٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں تو کچھا ہو دودھ یہ پکا کوئی بھی کیونکہ کچھے والے دودھ کاجر اچھے سے اس میں ڈوب جائے مطلب دیپ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کاجر کے اوپر دودھ ہا گیا تو بس اتنا ڈال گئے اس میں ایسے ملا لیں گے تو آدھا کلو میں نے لے لیا تھا کاجر اور اس سے میں نے آدھا لیٹر سے زیادہ دودھ کا استعمال گیا تو پاس اس کو آپ ایسے ملاتے رہیں تو آپ دیکھیں کہ دودھ کی کونٹیٹی کم ہونے لگی گی تو ایسے اس کو ہم ملاتے جائیں تو اس کو بنانے میں تقریباً 35 سے 40 منٹ لگ جاتے ہیں تو کاجر کا حلوہ جتنا محنت لیتا ہے اتنا کھانے میں سوادش بھی لگتا ہے تو بس ایسے اس کو ملا لیں گے تو سردیوں میں تو ہر کوئی بناتا ہے اس کو ایک بر بنا کے دو سے تین بار آسانی سے اس کو استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں تقریبے میں نے تین سے چار چمس پس چینی کا استعمال کیا کیونکہ کاجر میٹھا ہوتا ہے تو بہت زیادہ چینی میں نے نہیں ڈالا اگر آپ کو زیادہ میڑھا پسند ہو تو آپ تھوڑی سی کونٹیٹی میں چادہ کر سکتے ہیں چینی کو بس ایسے اس کو ڈال کے ملا لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی ہونے لگا ہے یہ ہمارا حلوہ تو بس اس کو ابھی میں تقریباً چار سے پانچ میٹھ اور پکانا ہے تو ایسی تھی میں آج پہ ملاتے رہیں کیونکہ جب چینی ڈالیں گے نا تو یہ گاجر اور بھی زیادہ سوپٹ ہو جائے کیونکہ چینی پانی شونتا ہے تو آپ چینی کو پہلے نہ ڈالیں جب اچھے سے مارا دو سوکھنے لگے تب چینی کا استعمال کرے اس کے بعد اس میں علاجی پاورٹو ڈال دیں گے ڈرائی فورس میں میں نے جو روشٹ کیا تھا بادام تھوڑا سا میں نے کاجو کا استعمال کیا اس کے بعد اس میں کس میں سٹال دیں گے تو یہ تینوں ڈرائی فورس کو میں نے ایسے ڈال کس میں ملا لیا تو یہ دیکھیں پانی آنا فٹا فٹ تو سب سے زیادہ محنت کا کام ہوتا ہے اس کو گھسنا اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہا ایسا نیک لگاتار چلانا ہے جب وہ بالانے لگے گا تو اس کو بیچ بیچ میں ایسے چلاتے رہا تو یہ سپر ٹیسٹی گاجر کھلوہ بن کے تیار ہو جائے گا تو ہینے بنانا بہت ہے آسا ہے تو سردیوں میں اس کو آپ ایک بار چیرور بنائیں آپ اس کے بعد تھوڑا سا لاسٹی میں نے ایک چم مچ کے تقریباً گھیٹ آ دیا جس سے اور بھی ٹیسٹی بن جائے تو ایسا رہا ہے کہ آپ کو ڈالنا چاہے تو آپ اس کو اس دیپ بھی کر سکتے ہیں تو بس ایسے میں نے اس کو ڈال کے ملا لیا آپ فٹاپٹس کو ہم سیرف کر لیتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ میری کاجر کے ہیلوے کیلئے سے بھی جرور پسند آئے گی ویڈیو چاہ رہا ہے سبھی اچھے لگے تو لائک کریں چیلن پر نیو ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولے تو یہ دیکھیں کتنا پڑے ہیں لگ رہا ہے نہ دیکھیں تو سیدیوں کے موسم میں آپ اس کو جرور اٹھائے گی آپ کمنٹ کر کے بتائیں